عوضنامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آداب 25 نومبر 2020 مطابق 9 ربیس ثانی کے عوضنامہ وائس ایڈیشن کے ساتھ میں موسی رضا آپ کی خدمت میں عوضنامہ نے صفحہ اول پر مفکر اسلام اور حکیم امت ڈاکٹر قلب سادق مرہوم کے انتقال کی خبر اور موصول ہونے والے تازیتی پیغمات کو شائع کیا ہے مولانا ماہر تعلیم اور قوم اتحاد کے علم بردار تھے مرہوم ہمیشہ کہا کرتے تھے شیعہ سنیوں کو دشمن نہیں ہے سنی شیعہ کو دشمن نہیں ہے جہالت دونوں کی دشمن ہے جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے اللیٹریشی کو دور نہیں کریں گے آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے مولانا کے انتقال سے ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہری ممالک میں بھی غم کے لہر دوڑ گئی مولانا کے انتقال چوبیس نومبر رات کو دس بجے ایرہ میڈگل کالیج میں ہوا یہ خبر دیتے ہوئے ان کے بیٹے مولانا قلب سبتہ نوری نے کہا کہ قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والا نہیں رہا قومی اگجہتی اور اتحاد بین المسلمین کی بات کرنے والا چلا گیا ایک فرشتہ تھا جو اس زمین پر آیا تھا اب وہ واپس اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گیا انہوں نے بتایا کہ مولانا کی نماز جنازہ آج یعنی پچیس نومبر کو صبح ساڑھے گیارہ بجے یونٹی کالیج حسین آباد میں ہوگی جبکہ مامبارہ غفرہ ماب میں تدفین اور آخری سمات ادا کیے جائیں گے موجودہ اہد میں ان کی شخصیت کو ایک تلسمی اور جادوی شخصیت سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا آپ خاندان اشتہاد کے ایک ایسے چشم و چراغ تھے جن کی تعظیم کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ کو ہر فرقہ اور ہر مسلک کے علمی مذہبی سیاسی اور سماجی حلقوں میں احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ڈاکٹر قلب سادق تا زندگی اتحاد بین المسلمین کے لیے نہ صرف کوشہ رہے بلکہ اس کے لیے علمی اور عملی دونوں میدانوں میں خلوص نیت سے کام کیا مولانا سید قلب سادق مشتہد کے انتقال کی خبر یوں تو سوشل میڈیا پر دن پر پھیلتی رہی اور ان کے عیزہ اور بیٹے قلب سکتہ نوری اور اسپتال کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر ان افواہوں کی تردید بھی کی جاتی رہی لیکن کلوں نفس زائقت الموت کے مصداق ہر نفس کو ایک دن موت کا مزا چکنا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے مولانا قلب سادق کے انتقال کی خبر کی جیسے ہی تذدیق ہوئی ہر طرف ایک غم اور ماتم کی فضا چھا گئی لوگ جس طرح سے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی اپنا چلا گیا ہو یہ ان کی شخصیت کا ہی اثر ہے انہوں نے اپنے قومی کردار اور شخصی عمل اور صلح کل ذہن کے اتنے گہرے اور پائیدار اثرات مسلمانوں کی اجتماعیت مرتب کر دیئے ہیں کہ ان کی وفات نہ صرف شیعہ فرقے کے لیے ایک حادث عظیم ہے بلکہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ایسا ناقابل بیان صدمہ جان کا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ صدق دلی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی جدائی پر بے قرار ہوٹے ہیں یہ مولانا مرہوم کی مقلسانہ اور بلوس قدمات کا سمرہ ہے مولانا قلب صادق نے لکنوں کے خاندان اشتہاد میں بائیس جون انیس سو انتالیس میں آنکھ کھولی امدت العلماء مولانا سید قلب حسین آپ کے والد ماجد تھے اور آسفی مسجد کے امام بھی تھے ان کے بعد آپ کے بڑے بھائی مولانا قلب عابد نقوی امام جمع ہوئے اور اب ان کے جانشین آقا شریعت مولانا قلب جواد نقوی ہیں قلب عابد صاحب بھی آل انڈیا مسلم پرسناللہ بولڈ کے نائب صدر تھے جس طرح سے ان کی تعظیم شیعہ فرقے کے لوگ کرتے تھے اسی طرح سننی جماعت میں بھی وہ ایک لائق تعظیم شخصیت تھے مولانا قلب صادق بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلے اور انہیں بھی اللہ نے عوامی مغبولیت عطا کی قلب صادق صاحب کی ابتدائی تعلیم مدرس سلطان المدارس اور جامع نازمیہ میں ہوئی پھر عالی تعلیم کے غرض سے آپ الیگل مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے جہاں آپ نے گریجویشن کے بعد عربی عدب میں اہمے کیا بعدہو لکھنے یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی تعلیمی اور سماجی میدان میں آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیح ہے آپ نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے 18 اپریل 1984 میں توہید المسلمی ٹرسٹ قائم کیا جہاں غریب بچوں کے لیے اسکولرشپ کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا آپ کی نگرانی میں مختلف ادارے دینی اور تعلیمی اور سماجی بیدان میں سرگرم ہے جن میں توہید المسلم انٹرسٹ لکھنو یونیورسٹی کالیج لکھنو یونیورسٹی مشن سکول لکھنو یونیورسٹریل ٹریننگ سینٹر لکھنو یونیورسٹی پبلک سکول لکھنو ایمیو کالیج علیگر یونیورسٹی کمپیوٹر سینٹر لکھنو یونیورسٹی فری ایجوکیشن پروگرام لکھنو جان پور جلال پور الہباد بارہ بنکی مرادہ باد اور حلیگر ایرہ چیریٹیبل ہاسپیٹر لکھنو ٹی ایم ٹی میڈیکل سینٹر شکارپور یوپی ٹی ایم ٹی بیوہ مشن سکیم اور ٹی ایم ٹی تعلیم اسپانسرشپ سکیم بہت فعال ہیں مولانا کلبس صادق گزشتہ تین سال سے بیمار چل رہے تھے وہ دہلی کے میدانتہ اسپتال میں تین سال پہلے داخل ہوئے تھے جہاں ان کا ایک مشکل آپریشن بھی کیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کا علاج لکھنو کے ایرہ ہسپٹل میں ہو رہا تھا اور وہ وہی باقاعدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہے تھے مولانا پر سترہ نومبر کو نیمونیا کا حملہ ہوا اور ساس لینے میں دقت پیدا ہونے کے باعث انہیں ان کے کمرے سے آئی سی ایو میں شفٹ کیا گیا تھا ان کی صحت میں کوئی قابل اتمنان صدھار نہیں ہوا اور آخر کار انہوں نے آج رات تیراسی برس کی عمر گزار کر دائی اجل کو لبے کہہ دیا مولانا کا کہنا تھا کہ سنی اور شیعہ اتحاد وقت بھی اہم ضرورت ہے وہ اکثر اپنے عراق دورے کے حوالے سے کہتے تھے کہ جب وہ عراق گئے تو مہا پر انہیں آیت اللہ سستانی نے اپنے گھر پر مدو کیا اور کہا کہ ہندوستان کے شیعہ برادری کو جا کر یہ پیغام دے کہ وہ سنی بھائیوں سے کوئی اختلاف نہ کرے پہلے ان کی ضروریات کو ترجیح دے پھر اس کے بعد اپنے اوپر توجہ مرکوز کرے سنی مسلمانوں کو ہرگز ہرگز اپنا بھائی نہ مانے بلکہ انہیں اپنی جان اپنی سانس اور اپنا سب سے عزیز مانے مولانا قلب صادق نے کہا تھا کہ ایک عالم دین کا یہ بیان آپس میں جھوڑنے کے لئے ہے آقا دوجہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو قربانیہ دی ہیں وہ آپس میں جوڑنے کے لئے ہیں دین اسلام کبھی آپس میں نفاغ ڈالنے کی تعلیم نہیں دیتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک سچا عالم دین ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے سے گریز کرتا ہے جبکہ ایک جاہل لڑائی کرے بغیر چین سگون سے نہیں بیٹھ سکتا مولانا قلب صادق نے آگے کہا آیت اللہ سستانی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ موڈر ایڈوکیشن اسے تعلیم کو ترجی دے کیونکہ تعلیم ہی طاقت ہے موڈر ایڈوکیشن یعنی اسے تعلیم کے میدان میں ہرگز پیچھے نہ رہے کیونکہ تعلیم ہی طاقت ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی زمانہ اس کو نوچ کھسوٹ کر تباہ کر دیتا ہے آیت اللہ سستانی نے کہا کہ انیورسٹی میں جانے سے دنیاوی تعلیم اور مدرسے میں آنے سے دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے ایسا ماننا غلط ہے ان کا ماننا تھا کہ مضمون سے دین اور دنیا کا فرق تین نہیں کیا جاتا بلکہ نیت سے تیہ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو موڈر ایڈوکیشن کا حصول لازمی سمجھنا ہوگا ان کی یہ کوشش رہی کہ بلا تفریق مسلمان موڈر ایڈوکیشن تعلیم کے حصول کے لئے سنجیدہ ہوں اس طرح سے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس دور کے ایسے دانشور تھے جنہوں نے سرسید کی طرح زمانی کی نفس کو پہچان لیا تھا اس لئے وہ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے بھی سنجیدہ کوشش کرتے رہے مولانا قلب صادق کا خیال تھا کہ جہالت انسان کے زندگی میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں لاتی جبکہ علم انسان کو ایک مکمل انسان بناتے ہوئے اس کی کامیاب زندگی کا زامین ہوتا ہے اس لئے وہ قوم کے اندر سے جہالت اور غربت کو دور کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے کیونکہ پروردگار عالم کو جہالت اور غربت پسند نہیں ہے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہمارے اندر جہالت اور غربت دونوں کی موجودگی اسلام سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے اس لئے تمام افراد وہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں چاہے وہ جس مقدار میں ہو قلیل رقم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جذبے کو دیکھنا چاہیے مولانا قلب صادق قوم ملت کا کتنا درد رکھتے تھے اس کا اندازہ اسی امر سے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے زوف صحت کے باوجود شہریت ترمیمی قانون کے خلاف دھرنے پر بیٹھے خواتین کی حوصلہ افضائی کے لئے گھنٹا کر جا کر خطاب کیا تھا مولانا قلب صادق صاحب کے انتقال کے بعد دور دور تک فی الحال کوئی ان کا بدل نظر نہیں آتا جو ان کی طرح یا ان کے بنائے گئے راستوں پر قوم ملت کو آگے لے جا سکے انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے ان کے حوالے سے قوم انہیں تعدیر یاد رکھے گی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا مولانا کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی ان کے چاہنے والوں نے اپنے غم و درد کا اظہار کرنا شروع کر دیا عودنامہ نے ایسے ہی تازیتی پیغامات کو اسی صفحے پر شائع کیا ہے جن کو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے اتر پردیش کے وزیر علیہ یوگی ادیتنات نے مولانا ڈاکٹر قلب سادق کے انتقال پر گہرا نجو غم کا اظہار کیا انہوں نے مرحوم کی روح کی تسکین کی دعا کرتے ہوئے مغموم گھر والوں کے تئین سبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی ٹیکٹریٹری تنظیم المقاطب لکنو مولانا صفی حیدر نے اپنے بیان میں کہا انتہائی غم انگیز خبر موصول ہوئی کہ خلق خدا کے بیلوس خدمت گزار حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب خبلہ کا انتقال ہو گیا انہا للہ و انہا الہ راجعون مرحوم خاندان اجتہاد کی مشہور معروف علمی شخصیت تھے آپ کی دینی تعلیمی فلاہی اور سماجی خدمات ناقابل فراموش اور آپ کے باقیات و صالحات میں شامل ہیں مرحوم تنظیم المقاطب کے مخلص اور بانی تنظیم مولانا سید غلام اسکری تابسرہ کا خاص احترام فرماتے تھے نیز ادارے کی خدمات کو سراتے تھے آپ کی رہلت ایک احد کا خاتمہ ہے ہم خادمان تنظیم المقاطب اس غم میں سوگوار اور سوگوار ملت خصوصاً کنبے کی خدمات میں تازیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں کہ وہ مولانا پر رحمت و مغفرت نازل فرمائے اور جوار اہل بیت علم السلام میں بلند درجات عطا فرمائے پروفیسر جمال لسرت نے اپنے تازیتی بیان میں لکھا ڈاکٹر صاحب کے انتخاب سے ایک احد کا خاتمہ ہو گیا ہندوستان کا ایک اہم سپوت قومی اگجہتی کا درکشہ گلدستہ شرافت اور لکنوں کی گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار چلا گیا یہ ایک عظیم نقصان ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بغیر رہنے کی طاقت دے نجم الدین فاروقی نے مولانا کے اہل خانہ کو تازیت پیش کرتے ہوئے کہا ابھی ابھی دل کو دہلا دینے والی خبر ملی کہ حضرت مولانا سید قلب صادق صاحب نے اکیاسی برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد رہلت فرمائی یوں تو موت برحق ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اس کا مزا چکھنا ہے مگر باوجودے کہ اس افسوسنا خبر کو سننے کے لیے اوروں کی طرح میں بھی تیار تھا مگر خبر جب سامنے آئی تو عجیب کیفیت تاری ہوئے اور یہ حساس ہوا کہ کاش یہ خبر سچ نہ ہوتی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کہ جیسی عظیم شخصیات کے لیے اگر میں کہوں کہ دنیا کو طویل عرصے انتظار کرنا پاتا ہے تو دروگ گوئی نہ ہوگی ایسی عظیم شخصیات کہ جن کی ذات کی خوشبو اور جس کی روشنی سارے عالم کو منور کرتی ہے سخت تکالیف و بیماری کی حالت میں جاتے جاتے اسپتال سے ہی کئی مرتبہ عوام کو خطاب فرمایا حضرت مولانا کی شان میں میرے لئے کچھ لکھنا بلا مبالغہ سورج کو چراغ دکھانے سے کم نہیں لیکن یہ خاکسار اپنی جذباتی کیفیت تعظیم اور خراج یقیدت کے طور پر صرف اتنا عرض کرتا ہے کہ اگر ہم ہمارے نوجوان اور آنے والی نسلے حضرت مولانا نے جس کے لئے اپنے زندگی وف کر دی ان نصیحتوں کو یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کرے تو معاشرے کے معاشرے سور جائیں گے اور وہ نصیحتیں ہیں اپنے اندر سائنسی غور و فکر کو پیدا کرنا جدید تعلیم کا حصول اور مسلقی و فرق وارانہ سوچ سے اوپر اٹھ کر پیغام انسانیت کا پرچم بلند کرنا اور یہی ہماری طرف سے سچی خراج اقیدت بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا قلب صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے ان کے مراتب بلند فرمائے انہیں اپنے جوار رحمت میں جنگہ اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے صاحب خانہ متعلقین اور دنیا بھر میں پہلے سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے صدر علی اسلامی مشن ٹورنٹو کینیڈا کے سید احمد رضا الحسینی اپنے تازیتی بیان میں لکھتے ہیں علماء ہند کا ایک سلسلہ جو بزرگ علماء سے شروع ہو کر اہد حاضر کے علماء سے ملحق تھا آپ کی ذات پر ختم ہو گیا کئی دہائیوں سے خدمت دین میں مصروف رہنے والے ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرہوم اب ہمارے درمیان نہیں رہے مولانا مرہوم اپنے ذات میں ایک مشن تھے ایک ادارہ تھے ایک انجمن تھے ہما وقت درد قومی رکھتے تھے اور اس کا تدارک بھی کرتے رہتے تھے آپ کے قومی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پروردگار ڈاکٹر صاحب مرہوم کو آلہ اللہین میں بلند نقام عطا فرمائے اور متعلقین میں خصوصی طور سے نجم میاں اور نور میاں کو سبر و عجر عطا فرمائے مولانا کے دیرینہ ساتھی باقرزہ نے مولانا کی محبتوں اور ماضی کے لحمات کو یاد کرتے ہوئے اپنے تازیتی پیغام میں تحریر کیا مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی قوم کے لئے وقف کر دی تھی جس کا بیان ثبوت ان کے قائم کردہ ادارے ہیں جن سے آج بھی پورا ملک استفادہ کر رہا ہے تحجید المسلمین ٹرسٹ ہو یا دیگر تعلیمی ادارے یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے مرہوم کے خاندان اور میرے خاندان کے درمیان ایک زبانے سے قربت رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اور مرہوم کے مراسم کافی پرانے تھے اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی اور مذہبی گفتگو کے ساتھ ساتھ دوسرے عنوان کے تحت بھی باتیں ہوا کرتی تھی جب میں حج و زیارت پر گیا تو وہاں بھی مولانا تشریف لے گئے تھے زبان کی ناواقفیت اور بیگانے ملک کے باعث جو دشواریاں مجھے آئیں تھی ان کے ازالے میں مولانا نے میری بہت مدد کی تھی مولانا مرہوم آلہ پائے کے عالم تھے اور جانتے تھے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اسی لئے ہمیشہ تعلیم پر زور دیا اور ایسے غریب غربہ بچے جو فیس نہ دینے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے ان کی فیس کا بھی انتظام کرتے رہتے تھے تمام زندگی قومی اجہتی کے علم بردار رہے ہندو مسلم شیعہ سننی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لئے مرہوم نے عملی اقدامات کیے شیعہ پسن اللہ بورڈ کے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہ کر بھی اپنے خدمات انجام دی مولانا مرہوم کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا مرہوم نے اپنے خاندان یعنی خاندان اشتہاد کی اتباہ میں جو علم کی شما روشن کی ہے اس کی شوا تادیر تاریکی کو دور بھگاتی رہے گی خدا مرہوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جنگہ انایت کرے پرویز ملک زیادہ منظور نے کہا مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا انتقال پوری انسانیت کا عظیم نقصان ہے انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا ان میں سنی شیعہ ہندو مسلم سب تھے انہوں نے تعلیم خاص طور پر تعلیم نصفہ کے لیے جو کام کیا اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ ایک بزلہ سنج مقرد تھے ان کی کسی بات سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ایک عظیم ہستی جن کو لوگ ہمیشہ یاد کریں گے دوہزار تیرہ میں جب میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہسپٹل سے گھر آ گئے تو مولانا قلب صادق نے گھر آ کر میرے والد کی آیادت کی اور اپنے دعاوں سے نوازا اللہ مولانا قلب صادق صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا کرے مولانا سید ابن حیدر مرہوم کے فرزن سید شان حیدر نے اپنے تازیتی پیغام میں کہا مفکر اسلام ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے انتخال کی خبر ملی جس نے دل کو بہت غمزدہ کر دیا اگرچہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے بیمار تھے لیکن ان کے وجود سے مشوق و مہربان سرپرستی کا حساس ہمیشہ رہتا تھا یہ سرپرستی پوری قوم اور خصوصی طور پر میرے لیے نہائیت ہمت افضا تھی کیونکہ مولانا مرہوم میرے والد یعنی مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ کے ساتھ نازمیہ میں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ان کی خصوصی شفقت مجھے حاصل تھی والد مرہوم کے انتخال پر ان سے گفتگو ہوئی تھی انہوں نے تازیت کرتے ہوئے ایک باپ کی طرح شفقت بھری گفتگو سے مجھے سہارا دیا تھا مولانا نے ہمیشہ تعلیم پر زور دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قوم کو ترقی کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا اور ان کی یہ کوشش فقط زبانی نہیں تھی بلکہ انہوں نے یونٹی جیسے بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے جو اس وقت ان کے لائق بیٹے اور میرے بہت عزیز دوست قلب سبتہ نوری کی رہنمائی میں قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں میں اس عظیم سانحے پر ان کے اہل خانہ خصوصاً عزیزی قلب سبتہ نوری کو تازیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں مولانا مرہوم کے آلی درجات کے لئے دعا گو ہوں ڈاکٹر سبیہ انور اپنے پیغام میں لکھتی ہیں آج کے مشکل دور میں ہمارے ملک و قوم کے لئے اتنے بڑے قائد کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا بہت بڑی قیامت کا سامنا ہے مولانا جناب قلب صادق صاحب وہ صاحب نظر دورندیش اور قوم کی ہر خوبیوں اور کمزوریوں کو بیق وقت نظر میں رکھنے والے ایسے مخلص بے لوس رہنما تھے جس نے اپنی پوری زندگی قوم کی بہتری اور فلاہ و بہبودی کے لئے صرف کر دی قوم یک جہتی ملک کی فلاہ و بہتری کے لئے ان کے ذہن میں واضح منظر نامہ تھا وہ جانتے تھے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے صرف انسانیت محبت علم دوستی اور یک جہتی کی روشنی ہمیں باہر نکال سکتی ہے یہی ان کی زندگی کا مشن تھا ان کی قوت ارادی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت کچھ کہنا بہت مشکل ہے بے شمار باتیں ہیں جو دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں ان کی صحت کے لئے روز اللہ سے دعائیں کرنے والے آج ان کی مغفرت کے لئے دعا گو ہیں ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا کرامت گرس کالیج کی استار ڈاکٹر شبنم رزوی نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا آج مولانا قلب صادق صاحب کو مرہوم لکھتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے آپ کے انتخال کی خبر نے ہم سب کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے ان کی موت نے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا ہم سب نے آج اپنے رہبر کو کھو دیا ہے مگر ان کے پیغامات ان کے قول ان کی فکر اور ان کی باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا نہ ہو اور خاص کر لکھنوں میں شیعہ سنی فساد نہ ہو دونوں آپس میں بھائی اور دوست بن کر ہسی خوشی رہے ان کا بہتین پیغام ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا راہ ہے ہم سب ہی کو ان کی باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے ملی و سماجی رہنما وسیم حیدر اپنے بیاد میں کہتے ہیں مولانا کتنی خوبیوں کے مالک تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے تعلیم کے میدان میں تو ان کا نمائی کام رہا ہی ہے لیکن انہوں نے شیعہ سنی اتحاد میں جو کام کیا ہے اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی مسٹر حیدر نے کہا کہ انتقال سے صرف لکھنوں ہی نہیں پورے ملک میں غم کا محول چھا گیا ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص صدمے میں ہے اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے یقیناً اس شخصیت کا کوئی بدل نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر کافی افسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت اور تمام متعلقین کو سب جمیل عطا کرے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور سید محمد شعب نے اپنے بیان کا آغاز اس پردرد شیر سے کیا انہوں نے کہا آج کا دن واقعی کسی قیامت کے دن سے کم نہیں درمیان سے عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو اپنا ایک الگ مقام رکھتی تھی ڈاکٹر قلب صادق نہیں رہے ڈاکٹر صاحب کے کوئی ایک خوبی ہو تو بیان کی جائے وہ تو خوبیوں کا سمندر تھے ان کی ہر کوشش صرف پیار و محبت کو پھیلانے کی ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ سماج کے سبھی طبقوں میں بے انتہا مقبول تھے شیعہ اور سننی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے شولڈر ٹو شولڈر نامی تنظیم نے کچھ سال پہلے جب بڑے منگل کے موقع پر بیگم حضرت محل پار کے پاس بھندارے کا احتمام کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نہ صرف اس میں موجود رہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پرساد بھی باتا یہیہ گنج گرو دوارے میں پروگرام ہوا تو وہاں بھی پہنچ کر سب کی کشش کا مرکز بنے کرسمس کے موقع پر شہر کے گرجہ گھروں میں اپنی حاضی درج کراتے ہوئے بین المذاہب مساوات کی بہترین مثال پیش کی لکنو جو شیعہ سننی تنازو کی وجہ سے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا میں بدنام رہا بہاں ان دونوں فرقوں کی مشترکہ نماز عید العزہ کی شروعات کا سہرہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ہی سر جاتا ہے یقینی طور سے ایک بے مثال کامیابی تھی تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے جو کوششیں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے جو بیج بویا تھا وہ آج یونٹی کالیج کی خوبصورت شکل اختیار کر چکا ہے خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو سبز جمیل عطا فرمائے اس موقع پر مولانا صابر نے مرہوم کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اندہائی افسوسناک خبر قوم ملت اور ملک کا عظیم نقصان اور عرمی قصارہ ایک عظیم مربی مسلح اور حقیقی قائد ہمارے درمیان نہ رہے میں برادر سید قلب سبتہ نوری اور تمام اہل خانہ و متعلقین اور ان کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں مولانا کی انتخال کی خبر سن کر ڈاکٹر مسید دین نے بھی گہرے غرن جوغم کا اظہار کیا اور مولانا کی انتخال سے پیدا ہونے والے خلا کی بھرپائی کو نہایت مشکل بتایا پچیس نومبر کے عوض نامہ ریاستی صفحے کی خبروں میں سب سے اہم خبر وزیر اعظم نرین موڈی اور وزیر اعظم نرین موڈی نے اتر پردیش میں کرونا وابا کے حفاظتی انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا لاؤڈاؤن کے دوران لوگوں کو محفوظ گھر پہنچانے راشن دینے اور صحت کی حفاظت فراہم کرنے میں اتر پردیش کی وزیر اعظم نرین موڈی نے قابل ستائش کام کیا ہے سرکاری اسپتالوں میں بنیادی ڈھاچے کو بہتر بنایا گیا ہے اتر پردیش حکومت کے قائم کردہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے کوویڈ نائنٹی کے پھیلاؤں کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس موقع پہ اتر پردیش کے وزیر اعظم نرین موڈی اور وزیر داخلہ جناب عمد شاہ کی رہنمائی میں اتر پردیش پوری سرگرمی سے کوویڈ نائنٹی کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے دوسری خبر میں ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہل امید مہن پرساد نے پرس نمائندوں کو کرونا سے متعلق اپ ڈیٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل ریاست میں کل ایک لاکھ ساتھ ہزار دو سو بتیس نمونوں کی جانچ کی گئے ریاست میں اب تک کل ایک کروہ بیاسی لاکھ باننبی ہزار ایک سو اکتیس نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا انفیکشن کے دو ہزار دو سو چوہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مولانا یاسوب ابباس اور وزیراعلا یوگرد اتنات کی ملاقاتی خبر بھی اسی صفحے پر موجود ہے یہ ملاقات مولانا نے قومی مسائل کے عنوان سے کی تھی انہوں نے وزیراعلا سے کہا کہ اتر پردیش میں رہ رہش یا فرقے کافی پچھڑے اور بے روزگار ہیں تمام نوجوان روزگار کی بنا بدحالی کا شکار ہیں اور ادھر پچھلے آٹھ ماہ سے کرونا مہماری اور لانگ ڈاؤن کے چلتے کاروبار میں مندی اور بندی کی وجہ سے بس سے بتر حالت ہو گئی ہے ہمیں امید ہے آپ نوجوانوں کے لیے نئی وجنہ اور پیکج ضرور دیں گے فرضی ریکارڈ پیش کرنے پر درج ہوگی ایف آئی آر ہے ایڈیشنل چیس فیکریٹری ہوم گارڈ اینل کمار نے بتایا کہ ایسے متعدد معاملے آ رہے ہیں کہ ہوم گارز رضاکار اور اعزازیہ کے طور پر کام کرنے والے افسران کو محکمہ جاتی ریکارڈوں میں درست تاریخ پیدائش کے مطابق ساٹھ برس کی عمر مکمل ہونے کے بعد ریٹائر کر دیا جانے کے بعد اس سے قبل ہی تاریخ پیدائش تبدیل کرنے کے لیے ریکارڈ کا ثبوت سمیت رپورٹ پیش کیے گئے ہیں ان معاملوں میں اگر ریکارڈ فرضی پائے جاتے ہیں تو مجرم ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی اندرہ بہان داقے اتر پردیش ریاستی عوامی خدمہ ٹریبینل کے چھالیسویں یوم تاسیس کے پروگرام کی خبر اسی صفحے کے زیلی حصے میں ہے جس میں جج پنکج متلنے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ملک میں یکسہ ٹریبینل کے خیام کی ضرورت ہے جس میں یکسہ صورتحال اور طریقہ کار یکسہ ہو انہوں نے انصاف کے عمل میں جدید اطلاعات کے استعمال پر زور دیا تاکہ مدعی کو شفاف اور فوری انصاف مل سکے صفحے کی ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش حکومت کے ذریعے گنے کی قیمتوں میں اضافے کی امکانات کی پیش نظر پرائیوٹ چینی ملونے گنے کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں انہیں ہونے والے دشواریوں اور دقتوں کو واضح کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ریاست حکومت کی جانب سے بودھ کو ایک آلہ سطحی میٹنگ ہوگی جس میں اس معاملے پر تبادل خیال کیا جائے گا ان خبروں کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں ریاست میں اب تک سترہ اشاریہ زیرو سات لاکھ میٹرک ٹین ہوئی دھان کی خرید سورے پرطاب شاہی نے دھان خرید کا جائزہ لیا اور آل انڈیا پیشے ورانہ امتحان کا پریکٹیکل امتحان اب تین دسمبر کو ہوگا آودنامہ کے ادوی صفحے پر ڈاکٹر کہکش ایرفان کا مضبون کرش چندر کی افثانہ نگاری پر شائع ہوا ہے جس میں وہ رقم تراز ہے ترقی پسند افثانہ نگاروں میں سب سے قداور شخصیت کرش چندر کی ہے انہوں نے اپنے اہد کے نمائندہ حقیقت کو خوبصورت اسلوب نگارش کے ساتھ پیش کیا ہے معاشرے کے لاچار و بیبس لوگوں کے مسائل اپنے دل فریب اندازے بیان میں پیش کیے ہیں ان کے افثانوں میں تنسکی نشتریت دلوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے ان کا لہجہ بڑا شیرین دلاویز اور شائرانہ ہے چونکہ وہ رومان کی راہ سے گزر کر حقیقت نگاری کی طرف آئے تھے اس لئے ان کے مقصدیت کے حامل افثانوں میں بھی رومانی ترنگ موجود ہے نظارے زندگی کے موڑ ٹوٹے ہوئے تارے انداتا تین گنڈے اجنتا سے آگے اور ان کے علاوہ ان کے افثانوں کے لمبی فہرست پوجود ہے جن کے نام قلم مند کرنا اس وقت میرا مقصد نہیں کرچند کی تقریباً اسی کتابیں شائع ہوئی ہیں انہوں نے نوول افثانیں ڈرامے ریپورٹاج اور مضامین سبھی کچھ لکھا لیکن ان کی بنیادی حیثیت ترقی پسند افثانہ نگار کی ہے صفحے کی بقیہ دو تحریروں میں شوکت علید اور بھنگوی کا مضمون وقت بہت قیمتی ہے اس کا خیال رکھیں اور نصار احمد آزبی کے افثانیں بدگمان کی آخری خصد شائع ہوئی ہے عبد نامہ کے آخری صفحے پر سماج وادی پارٹی کے سربراہ اور ثابق وزیر اعلی اتر پردیش اخلی شادہ انہیں بی جے پی حکومت میں ہونے والے جرائم اور بدگمانیوں پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا یوگی حکومت نہ تو کرونا انفیکشن پر کوئی کنٹرول حاصل کر پا رہی ہے اور نہ ہی ریاست میں جرائم کم ہو رہے ہیں ترقیاتی کام تو منجمید ہیں اور بدگمانی کے خلاف زیرو ٹولنس مزاگ بن کر رہ گیا ہے سرکاری خزانے کے لوٹ مچی ہے اور جھوٹے اعداد و شمار کے ذریعے مرکز یوگی کی تعریف کرتا رہتا ہے اب آم دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی حکومت کس خدر ناکام ثابت ہوئی ہے اب آم کی توقعات سال دوہزار بائیس میں ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات پر ہیں جب بی جے پی کی جنگہ سماج وادی پارٹی کی حکومت بنے گی وہی کانگرنس پارٹی کے ریاستی صدر اجاکمالللو نے بی جے پی حکومت پر الزام آیت کیا ہے کہ اس نے فرضی معاملے میں درج فیرزاد کے چیئرمین مسٹر آلوک پرساد اور ریاستی کانگرنس کے ترجمان ڈاکٹر انو پٹیل کو جیل بھیجا ہے صفحے کی ایک اور اہم خبر کے مطابق سی بی آئی نے شیابغ بورٹ کے سابق چیئرمین وسیم رزوی کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے کیونکہ ان پر وقف املاک کو نقصان پہنچانے اور اسے فروض کرنے کا الزام ہے اس زمن میں کچھ میڈیا اہلکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے سابق پارلیمان رکن اور نیشنل جسٹس پارٹی کے قوم صد علیاس آزمی نے کہا ہے کہ وسیم رزوی پر کاروائی کا خیر مقدم ہے لیکن سنی سنٹرل وقبورٹ پر ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی علیاس آزمی نے کہا کہ سنی سنٹرل وقبورٹ کے کاغذات کی جانچ پرطاز سی بی آئی کرے اور ان کے خلاف بھی سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ زفر احمد فاروقوی میں کیا خصوصیت ہے کہ وہ بی ایس پی حکومت ہو یا سماجوادی پارٹی کی حکومت یا موجودہ بیچے بھی حکومت وہ ابھی تک چیئرمین بنی ہوئے ہیں دوسری جانب خبر میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر ابھی شیخ مشوہ نے حکومت کے جانب سے مجاوزہ لف جہاد قانون پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ جو پیار کے مطلب سے ناشنا ہے وہ لف جہاد پر قانون بنا رہے ہیں اس حکومت میں کسان اور بے روزگار نوجوان پریشان ہیں جرائم کے سبھی ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں بیٹیا اور خواتین غیر محفوظ ہیں لیکن حکومت ان اہم مددوں کو پس پش دال کر فرق واریت کی بات کر رہی ہے لکھنو سے ویدھان پریشت کے لیے ہونے والے ایم ایل سی الیکشن کنڈیڈیٹ اور آل انڈیا ٹیچر ایسوسییشن کے حمایت یافتہ اور لکھنو ٹیچر ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر منوچ پانڈے کی حمایت میں ممتاز پی جی کالج کے اسازہ کا ایک وفد مولانا خالد رشید فرنگی مہلی امام ایدگاہ سے ملا اور ان سے ایم ایل سی کنڈیڈیٹ لاؤ اکٹا صدر ڈاکٹر منوچ پانڈے کے لیے دعا کی گزارش کی اور ایڈیٹ اسازہ مدارس سے بالخصوص اپیل کرنے کی درخواست کی جسے انہوں نے خوشدلی سے خبول کیا ان اطلاعات کے علاوہ درگاہ شامینہ میں یہاں موجود ہے